بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں عائشہ عباس سیالکورٹ کی تحصیل دسکا میں ٹیرر میجک گروپ کی جانب سے بچوں کے لیے میجک شو کا انعقاد کیا گیا مزید اس بارے میں جانتے ہیں دسکا سے ایڈین کے نمائندہ کی اس ریپورٹ میں نمائندہ ایڈین نیوز کی تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ کی تحصیل دسکہ میں ٹیرر میجک گروپ کے جانب سے بچوں کے لیے میجک شو کا انعقاد کیا گیا شو میں ماجیشن امیر حمزہ نے اپنے ہنر سے بچوں کو اپنی طرف مائل کیا میجک شو میں ماجیشن امیر حمزہ نے اپنے ہنر کے جوہر دکھائے اور شو میں آنے والے تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے میجک شو میں ڈوف پروڈیکشن، فنی ہینڈ پمپ، لکی رانی سرکس، میجک بک، ٹیرر میجک پاکستانی فلیک دکھائے گئے میجک شو نے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی بھی خوب داد بٹوری شو میں تمام بچوں نے خوب انجوائے کیا اور ماجیشن کے ساتھ میجک کا حصہ بھی بنتے رہے ماجیشن امیر حمزہ نے ایڈین سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے شوز ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو ریلیکسیشن کے مواقع حاصل ہوں میں نے یہاں پر ایک فیملی ایونٹ رکھا ہوا تھا بہت انجوائے کیا بچوں میں پہلا شو ہمارا بہت ہی کامیاب شو ہوا ہماری ٹیم نے بھی بہت انجوائے کیا اور آنے والی تمام پبلگ نے بھی بہت انجوائے کیا یہاں سے بہت ساری فیملیز اس شو کے بہت اچھے کومیٹس دے کر گئی اور انہوں نے پیڈین نیوز چینل کا بھی شکریہ دا گیا ٹیم نے ہمارے ساتھ بچوں کو بھی یاد کیا آپ سب کا آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میری ٹیم ملکے پاکستان کے لیے تمہارا لگائے گی پاکستان زندہ مجودہ حکومت سے گزارش کی اس قسم کے شوز کو سراہا جائے اور اس کے لیے اقدامات کیے جائیں کیمرامین عثمان علی کے ساتھ آئیشہ عباس ایڈین نیوز سیالکورٹ ڈسکا سے ہم خبر شامل کرتے ہیں پی ٹی سیال کا ڈسکا کے علاقہ میں بڑا سکینل پکڑا گیا ڈسکا سے مندرہ والی جی ٹی روڈ سے آدم کے ویرو والا جام کے اور موترا سے منسلک علاقوں میں پی ٹی سیال کی آپٹیکل فائبر کیبل سے جوڑ لگا کر غیر قانونی نیجی کیبل نیٹورک چلایا جا رہا تھا مزید اس بارے میں جانتے ہیں ڈسکا سے ایڈین کے نمائندہ کی اس ریپورٹ میں